موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رفت کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور سٹی کوتوالی پولیس کو ملی بڑی اہم سفلتہ دس ہزار کا این آمی فراری بدمہ آشیرفان خان ہوا گرفتار ہم آپ کو بتا دیں کہ پولیس ادکشک نمیشہ گروال اترک پولیس ادکشک ستین سنگھ ٹومر سی ایس پی سردہ جوسی ایوام تھانا پر باری سٹی کوتوالی ویبیکش تھانے کے ندیشن میں گناہ کی گھٹی ٹیم نے ایس آئیو میں سے عدب کی دیکھ ریک میں سنگین آت رات کے فرار آر اوپی کو مال کھیڑی بینہ جلا ساگر سے گرفتار کیا ہے آر اوپی پر تھانا کوتوالی گناہ میں تقریباً سولہ اپرادک پر کرن پنجیبد ہیں جن میں لوٹ، بلاتکار، چھیڑ چھاڑ، چوری، اڑی باجی جیسے کئی سنگین اپراد بھی شامل ہیں وقتما کی ساتھ تاریخ کو بھی آر اوپی دوارہ ایک نابالک لڑکی کا اپران کر اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد رلکی اپنی بہادری دکھاتے ہوئے نروستہ وسطہ میں آر اوپی کے چنگل سے بھاگ نکلی تھی اس کے بعد سے بھی پولس اس کی تلاش کر رہی تھی اس کی گرفتاری کے لیے عام جن سمودائے وقت کئی سماس سے بھی سنگتھن کئی بار پردرشن بھی کر چکے تھے لیکن پولس لگتار ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی پر کئی پریاسوں کے بعد آخر کر آر اوپی ارفان پولس کے ہتے چڑھ ہی گیا آر اوپی ارفان خان پچھلے ایک ماہ سے پولس کی آنکھوں میں دھول جوک رہا تھا اور پولس لگتار اس کی لوکیشن کو ٹریس کر سرچنگ کر رہی تھی جیسے ہی اس کی ایک جگہ کی لوکیشن ملتی تو پولس تدکال وہاں پہنچ جاتی تھی لیکن آر اوپی وہاں سے لگ بگ دو سو سے تین سو کلومیٹر دور ہی اپنے موبائل کو بند کر نکل جاتا تھا لیکن اس بار گنا پولس کی سکریتہ کے قرآن آر اوپی فرار نہیں ہو پایا اور آخر پولس کے ہتھے چڑھ ہی گیا سات دسمبر ہوئے کہ ناوالک بچی نے آر اوپی ارفان خان کی امروط چھرکانی بھلاتکار کے پیاس کا معاملہ درست کیا تھا آر اوپی اس کے اوپر کوتوالی میں قریب پولا معاملے سرچنے جس میں دھولت بھلاتکار پڑی باجی اور دھول پنجیبت آر اوپی گھڑنا درانگ سے ہی فرار تھا کافی سادر کے سمکہ ہے یہ یہاں سے جا کے پہلے سائد جہانسی گیا جہانسی میں اس کی لوکیشن ملی جہانسی کے بعد پھر جبلپور، سہورہ اور رائے سین ساغر پنج جانوں پر اس کی لوکیشن ملتی لیے پہلے یہ جانوں پر سمکہ سے ہمیں سے پیشنے کا پینٹین مقام کرتا تھا اس لئے اس کو ٹرینوں چلنے کے یاد ہی تھا اس لئے ہر ٹرینوں کا ایسی کافی سی جانگاری کی اور فرار ہو کر یہ ہمیشہ پولیس کو بھرائے کرنے کے لیے بہنیجروں میں جا رہا تھا ابھی اور جیسے جیسے یہ جہاں جہاں جا کے لوگوں سے ملتا تھا وہاں جا کے پلس پتکال پلس بھی پیشے پارٹی اربانہ ہوتی تھی تو کئی چیزیں بہنے لوگوں نے جانے داری تھی سوچنا دی کہ کئی لوگوں کو اس نے گھبراہ کر کے پیسے لیے کسی کو سستہ ڈیجل دینے کے بہانے کسی کو کچھ محاجے سے تو تھوڑا سار لوگوں کو گھبراہ کر کے ٹھائی کر کے یہ پیسہ اس کے پاس آ جاتا تھا یہ جب ہم پہنچتے تھے تو جنرل یہ سوچ آپ کر لیتا تھا کہیں بات کر کے جب پولیس پارٹی ہیں وہاں پہنچتے نہیں تھے تو یہ یہ ٹرینر سے سبق ہے کہ کاریب تین یا چار سکر میٹر دور پہنچا تھا یہ اچانک کامیں بھی نہیں ملی کاریب ایک مہینے لگا تھا ٹیم میں لگی رہی اور سریمان پولیسی جی محمد اگر نلدی صلی اللہ میں بہنے ٹیموں نے پورا کام کری سوچنا ہے اس کے بعد سے پڑھا گیا کار کے اوپر ٹرک پلٹنے سے کار میں بیٹھے ڈرائیور سمیت ایک مہلہ کی موت ہو گئی ماملہ صبح لگ بک ساڑے چھ بجے کا بتایا جا رہا ہے جس میں گناہ سے راگو گل کی اور جا رہا ہے ایک کار پر اسی کے سمیت سے گزرنے والا ٹرک پلٹ گیا جس کے کاران کار ٹرک کے نیچے دب گئی سوچنا ملنے پر ڈائل ہنڈریڈ ایوہم پولیس محقے پر پہنچی اور کرین کی مدد سے کار کو ٹرک کے نیچے سے نکالا گیا لیکن تب تک کار میں بیٹھے دونوں لوگوں کی موت ہو چکی تھی راگل میں بھی چکی تک کاریں سوچنا بھی چکی تھی اور ہمر нес چکی تھی آج شوہے تیس بارہ سترہ کے شہ تیس بجے کی بات ہوگی سوچنا ملنکی ایک ٹک پلٹ گیا ہے ایک مہنے کا کارپا تو ہم وہ موقع پر پہنچے دونوں ایک لیڈی ایک جنڈ خسے تھے پولیس نے ایک جنڈا کی مدد سے ان کو نکالا ان کو ختم ہوئی تھے یہ لوگ کہاں جا رہے تھے گاڑی یہ لوگ جا رہے تھے اپنے بچے کو چھوڑنے آئے تھے گناہ کہاں کے ہیں جنڈا جی بیچے تو لیڈی جو ختم ہوئی ہے وہ بیشاگا پٹن نمکی سچی کلا وہ کہنگو پال ہے مغل سرائی کا وہ ڈرائیبر ہے انڈکا کا یہ ٹرک کہاں سے آ رہا تھا ٹرک بھی گناہ طرف سے ہی جا رہا تھا آلو آلے تھے اس میں پرامنے سامنے کی تک کر رہا تھا نہیں آمنے سامنے ہی نہیں ایک طرف سے ہی پڑھ لیا جلا چکسالہ کے اوٹی کو کیا گیا ٹراما بیلڈنگ میں شیفٹ سردی کے کارن مریضوں کو آنے والی سمسیاں اوہم مریضوں کی بڑھتے سنگھیا کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہیں رہات پہنچانے ہے تو آج یہ قدم اٹھایا گیا ہے غرطالبے کی ٹراما بیلڈنگ میں بڑے ہول اوہم زیادہ سو ودائیں مریضوں کو مل پائیں گی ہماری ٹراما بیلڈنگ ہے جس میں ہم نے ہماری ٹراما بیلڈنگ ہے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ شیفٹ کی ہے جس کو کہ ہم مریضوں کی سوویدہوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ مالسم بھی ہے اور مریض بھی بہت چارے ہوئے ہیں ٹراما بیلڈنگ میں بہت چارے ہوئے ہیں تو وہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے ہماری ٹراما بیلڈنگ کی ہم نے ہماری ٹراما بیلڈنگ کی ساگر جلے کے تھانا نریعولی کے پولیس آج گناہ پہنچی جنہوں نے یہاں ایک چار پہیا واہن کو جبت کیا ہے بتا دیں کہ اپتواہن کا استعمال ساگر چھتر میں ایک لوٹ کی واردات کو انجام دینے کیا گیا تھا ساگر پولیس اس ماملے میں آروپیوں کو گرفتار کر چکی تھی جن کے نشاندہی پر آج اکتواہن کو گناہ کے گھوسیپورا شیطر سے جبت کیا گیا ہے حالانکہ واہن کے مالک کو اس سمبند میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے لیکن اس پورے ماملے میں ان کے ڈرائیور کی سنلیپ تتہ سامنے آئی ہے جسے پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے مجھے ہو دیں کہ دانہ نریعولی کا ماملہ ہے اپرات کرمانگ دو سو پچاس اوالک سترہ یہ گھوٹ کا ماملہ ہے یہ کھیجرا چک کے پار دیتے ہیں بیلا کھیڑی کھیجرا چک کے انہوں نے آکے جرورا کھیڑا ہے جرورا کھیڑا ہے دانہ نریعولی کی انترکت اس گاڑی چاہاں بسکٹ کے پیکٹ میں نکلی علیہ کی خاد بیباغ عدیکاریوں سے شکایت ماملہ جلچ کے سالے کے سمیب چاہے بیچنے والے جو وقت کے ساتھ ہوا جس نے بسکٹ کا پیکٹ خریدا اور اس میں علیہ نکلی اس کی سوچنا اس نے خاد بیباغ کے عدیکاریوں کو دی جنہوں نے تتکال موقع پر پہنچ کر بسکٹ کے پیکٹ کو جبت کیا ساتھ ہی اسے جانچ کے لیے آگے بھیج دیا ہے وہی پیکٹ خریدنے والے جو وقت نے بتایا کہ اس پر لکھی تھی کے انوصار ابھی اس پیکٹ کی ایکس پائری ڈیٹ بھی نہیں نکلی تھی موسیقی 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 ہماری ماننی مانتری مہدر دوارا مہلے والا پاس کی نرنے لیا ہے کہ ہر جیلے میں بچے جو پھیک جاتے ہیں نالے میں یا ریل ریٹسن پہ بس سنڈ پہ انجان جگہ پہ پھیک جاتے ہیں اور ان کی موت ہونے کی سمبھنا پڑھ جاتی ہے ایسی شدی میں اس طرح کا بچہ ہے تو پالنے میں ڈال جائیں ان کی پہچان گوپ نہیں رکھی جائے اور پاس میں پالنے کے گھنٹی لگی ہوئی ہے اس گھنٹی کو بجا دینے پر اسٹاب جا کر کے اس بچے کو راپ کر لے گا اس طرح سے بچے کی جانی بچا جاتی ہے اس کا بہت سے سرچت کیا سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایسا کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہمارے گودھ لینے کی پیتریان میں آتا ہے اور ایک اچھے پیوار میں گودھ بھی چلا جاتا ہے بچے تو اس کی جانی بچہ ہے کہ اس کا جیون بھی اچھا بن سکتا ہے اس لئے یہ پالنے گرے باتپدیس میں پالنے سواگت کے لئے باتپدیس میں لگا جا رہا ہے انجلے میں تو گولہ جلے میں بھی آپ کے ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے بنی روڑ دس دن بھی نہیں ٹکی ہم بات کر رہا ہیں بیرکھیڑی سے سہت پور جانے والی روڑ کی اس دو کلومیٹر کی روڑ کو 22 دسمبر کو ہی ڈالا گیا تھا جس میں آج جگہ جگہ پر درارے ومگڑے دیکھ جا سکتے ہیں جو کی اس روڑ میں ہوئے برہشتہ چار کی پول کھول رہے ہیں اب دیکھنے لائک یہ ہوگا کہ اس برہشتہ چار کو کرنے والوں پر پرشاشن کیا کروہ ہی کرتا ہے روڑ دلیٹی 22 تاریخ کو ابھی ساتھ آٹ روج ہوئے اس کی یہ آلت ہے کہ کی پوری طرح یہ پڑ چکی ہے یہ روڑ بلکل کھستہ آلت میں ہے ساپ جا ہمڈی کرنے یہ بلکل جگہ جگہ گڑھا ہوگا ہے پوری میں درارے چل رہی ہے سڑک میں مال بہت کم بچا ہے اس میں بہت خرق دلیٹ بہت خرق ہے اسے دیکھے دار تو نہیں اس کے سپر وائزر بغیرے جو جہاں پر کرمچاری تیون سے بولا تھا تو کہ ہمارے حساب سے کام کرنے میں ہوں یہ روڑ کی عالت یہ ہے آپ ساتھ آٹھ ہو جگہ اور یہ درہار نیچے دیکھو آپ کیمرہ سے کیسی عالت ہو رہی جہاں سے بھی اکار ہو وہی سے اکار جاتا ہے کرنٹ لگنے سے ہوئی برد کی موت معاملہ کمراج کے سمیب خیجرہ گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں مرتک کے پریجنوں نے بتایا کہ گاؤں کی ڈی پی سے بڑی لائن کا تار ٹچ ہو رہا تھا جس کے سمپرک میں آنے پر ورد کو زوردار کرنٹ لگا جس کے بعد اسے نجدی کی کمراج کے سالہ میں لے جایا گیا جہاں اسے مرت گوشت کر دیا گیا مرتک کا نام ساٹھ برشیے نارائن سنگھ بتایا جا رہا ہے دی پی میں بڑی لین کا تار ٹچ ہو رہا ہے میں کما پہتا ہے جس کے بعد کمراج سے ہو سا رہا ہے کمراج سے ایک گاؤں ہے کہ یہ کا تار ٹچ ہو رہا ہے دیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی